بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے درنکنگ انڈر حدود لا دو کائنٹس ہیں درنکنگ لائیبولت حد کب ہوگی اور درنکنگ کا پروف کیسے ہوتا ہے کون سے کیسز ہیں جہاں پر حد انفورس نہیں ہوگی اور درنکنگ لائیبولت تازیر کب ہوگی سب سے پہلے درنکنگ whoever intentionally without اقراء اور اضطرار takes an intoxicant by any means whatsoever whether such taking causes intoxication are not shall be guilty of drinking اگر کوئی بھی بندہ اقراء یا اضطرار کے سوا کوئی بھی نشے والی چیز لیتا ہے اس کو لینے سے کوئی نشہ چڑھتا ہے یا نہیں چڑھتا پھر بھی وہ بندہ گلٹی ہوگا درنکنگ کا کچھ بندے اگر نشہ کرتے ہیں تو اس کو نشہ نہیں چڑھتا پھر بھی وہ درنکنگ کے گلٹی ہوں گے اقراء کا مطلب ہے اگر کوئی بھی بندہ اس ڈر سے درنکنگ کر رہا ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کی جان کو مال کو یا عزت کو انجوری پہنچے گی اور اضطرار کا مطلب ہے ایکسٹریم ہنگر یا تھرست یا پھر سیریس انشہ کی وجہ سے اس بندے کو موت کا ڈر ہو اس ڈر سے وہ اگر ڈرنکنگ کرتا ہے تو وہ اضطرار ہے ان چیزوں ان دو چیزوں کے علاوہ اقرار یا اضطرار کے علاوہ اگر کوئی بھی بندہ انٹینشنلی نشہ کرتا ہے وہ نشہ اس کو نشہ دیتا ہے یا نہیں دیتا وہ بندہ گلٹی ہوگا ڈرنکنگ کا اقرار میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو زبردستی نشہ کرواتا ہے کہتا ہے کہ اگر آپ نشہ نہیں کروگے تو میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا یا آپ کی پراپرٹی کو یا عزت کو نقصان پہنچاؤں گا پریشر میں آکے نشہ کرتا ہے تو وہ گلٹی ڈرنکنگ کا نہیں ہوگا پارٹیکل سیون میں کہتا ہے تو کائنڈ ساو ڈرنکنگ ڈرنکنگ میں بھی آئیدر ڈرنکنگ لائبلت حد اور ڈرنکنگ لائبلت تازیر دو ٹائپس کی ڈرنکنگ ہوتی ہے یا تو ڈرنکنگ لائبلت حد ہوگی یا ڈرنکنگ لائبلت تازیر ہوگی پیٹس میں کہتا ہے ڈرنکنگ بالک ہے وہ موں کے ذریعے نشہ کرتا ہے تو وہ گلٹی ہوگا ڈرنکنگ لائبلت حد کا اور اگر وہ گلٹی ہے ڈرنکنگ لائبلت حد کا اس کو سزا میں اسی کوڑے مارے جائیں جائیں جب تک کوڑ کی طرف سے یہ کنفرم نہیں کیا جاتا کہ یہ بندہ گلٹی ہے تب تک اس بندے کو سیمپل امپریزنمنٹ میں رکھا جائے گا نائت میں کہتا ہے پروف آف ڈرنکنگ لائبلت حد درنکنگ کا پروف کیا ہے سب سے پھلے جو اکیوزد ہے وہ خود کنفیس کرے کہ میں نے ڈرنکنگ کی ہے پھر ایٹ لیسٹ مسلم اڈلٹ میل ویٹنس گیو ایویڈنس آف اکیوزد ہیونگ کمیٹڈ آف اینس آف ڈرنکنگ لائبلت حد پھر کم سے کم دو مسلمان اڈلٹ میل ویٹنس یہ شایدی دیں کہ اس بندے نے ڈرنکنگ کی ہے جو وہ شایدی دے رہے ہیں وہ ٹرث ہو کسی میجر سن سے پاک ہوں ٹینت میں کہتا ہے cases in which حد shall not be enforced وہ کم سے cases ہیں جہاں پر حد enforce نہیں کی جائے سب سیکشن ون میں کہتا ہے حد شل not be enforced in the following cases نیچے دیئے گئے حد enforce نہیں ہوگی when the convicted person retracts his confession before the execution of حد حد execute جن بندوں نے شایدی دی تھی ان میں سے کوئی بھی ایک بندہ اور دونوں ہی بندے اپنی شایدی سے مکر جائیں تب بھی حد enforce نہیں کی جائے گی اگر دو بندے ہیں ایک بندہ اپنی شایدی سے مکر جاتا ہے لیکن اب بھی ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے اسے آرڈر ریٹرائیل ان اکارڈنس ویت کوڈ آف کرمینل پروسیجر ایٹین نینٹین ایٹ بلاز ون میں جو کیسز ہیں اگر کنوکٹیڈ پرسن اپنی کنفیشن واپس لے لیتا ہے یا پھر کوئی بھی آئی ویٹنس اپنی اسٹومنی واپس لے لیتا ہے جو کوٹ ہے سیٹسفائیڈ دیٹ دی آفنس ان سٹین پروڈ بای ایویڈنس آن ریکارڈ اب اگر جو آفنس ہے وہ آرٹیکل نین کے مطابق پروو نہ ہو سکے اکیوز پرسن نے کنفیشن نہ کی ہو پھر ان کو دو آئی ویٹنس نہ ملے ہوں شاہدی دیں کہ اس بندے نے ڈرنکنگ کی تھی لیکن کوٹ سیٹسفائی ہو جاتی ہے کہ اس بندے نے ڈرنکنگ کی ہے یہ ڈرنکنگ لائیبل تو تازیر ہوگی کوٹ اپنی ڈسکریشن کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کوٹ کو سمجھ آئے گی وہ اس کو سزا دے گی جو قرآن یا سنت میں بتائی گئی ہے جیسے اسی کوڑے کوئی ڈرنکنگ کرتا ہے تو اس کو اسی کوڑے مارے جائیں وہ حد ہے حد تب امپوس کی جائے جب پروف ہو جائے یعنی جب کھوڑ کنفیس کرے پھر دو آدمی آئی ویٹنیس یہ شایدی دیں کہ اس نے یہ ڈرنکنگ کی تھی تب اس سیٹسفائ ہوتی ہے کہ اس نے ڈرنکنگ کی تھی کوٹ اپنے حساب سے اس کو سزا سنائے گی بی میں کہتا ہے بین کے نان مسلم سیٹیزن آف پاکستان اس گلٹی آف ڈرنکنگ اب اگر پاکستان کا کوئی نان مسلم سیٹیزن ہے وہ بھی ڈرنکنگ کا گلٹی ہو سکتا ہے لیکن اگر کچھ ان کی سرمنیز ہوتی ہیں ان سرمنیز میں اس کا یہ پارٹ ہوتا ہے سرمنی میں اگر وہ ڈرنکنگ کرتے ہیں وہ گلٹی نہیں ہوں گے سی میں کہتا ہے بین کے نان مسلم کوئی بھی بندہ نان مسلم ہے اور پاکستان کا سیٹیزن نہیں ہے لیکن پاکستان میں آکے پاکستان 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 لائبل تتاظیر ہوگی اگر کوئی نان مسلم ہے لیکن پاکستان کا ہے وہ ڈرنکنگ کرتا ہے تو وہ بھی لائبل تتاظیر ہوگی اگر وہ نان مسلم اپنی مجیزن کے مطابق سرمنی میں درنکنگ کرتا ہے تو وہ لائبل تتاظیر نہیں ہوگی اگر کوئی نان مسلم ہے اور پاکستان کا سیٹیزن نہیں ہے پبلک پلیس پہ ڈرنکنگ کرتا ہے تو وہ بھی لائبل تتاظیر ہوگی اگر لائبل تتاظیر ہوگی تو اس بندے کو تین سال تک قید میں رکھا جا سکتا ہے یا پھر یہ دونوں ہی سزائیں اس کو مل سکتی ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا لاک کے نوٹس چاہیے تو ڈسکرپشن میں دی گئی لنک پہ کلک کر کے آپ دود لاک نوٹس بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہو اور یہ ویڈیو آپ کہاں سے دیکھ رہے ہو کمیٹس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو لاک کے رگارنگ کسی بھی ٹپک کی ویڈیو چاہیے تو وہ ٹپک لکھ کے ساتھ میں لکھ سرچ کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے میرے ویڈیو مل جائیں گی جس سے آپ اپنا ایزلی کنسپٹ کلیر کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ میرے چینل کی پلی لسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سبجیٹ کی مل جائیں گے